موی کی سارٹنگ میں ہم یہاں پر لیو کو دیکھتے ہیں جہاں آپ پوچھتا کہ میرے ڈائٹ نے کیسے لیا کیا اسیسن یہاں پر اسے بتانے لگتا ہے کہ آپ کے ڈائٹ یہ چیز جاننے کے بعد کچھ ڈائٹ تو نہیں کیے لیکن اب آپ کی شادی فکس ہو چکی ہے پھر بعد تو یہاں پر کہانے لگتا ہے کہ جب دیکھو تب یہاں پر ڈائٹ سارے رسپانسپیٹی مجھ پر ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت گھر پر آنے لگتی ہے تو پھر یہاں پر اسے اسے شین فیملی کی بارے بتانے لگتا ہے اور کہا تھا کہ شین فیملی نے اینڈ موکے میں آ کر اپنے برائٹ کو چینج کرتے ہیں اور اب آپ کی شادی جس سے ہونے والی ہے اس کا نام رانڈن ہے اور یہاں پر وہ اسے رانڈن کے فٹو بھی بتاتا ہے دوسرم یہاں پر رانڈن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کمرے میں تھی اور یہاں پر وہ ایک انویٹیشن کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشن ہو رہی تھی اسنی ایموشن کی یہاں پر وہ رونے بھی لگتی ہے لیکن اتنے میں اس کی ممہ سے کمرے میں آ کر اس پر چلانے لگتی ہے اور کہتے ہیں کل تمہاری شادی ہے تم لیو کے ساتھ میں شادی کرنے والی ہو یہاں پر رانڈن کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اپنی ممہ کو بولنے لگتی ہے کہ لیکن لیو سے شادی تھا اور دیزی کرنے والی تھی تھا تو پھر اس کی مم کیا لگتی ہے کہ دیزی اور لیو سے شادی کرے گی بھول جاؤ ایسا سپنے بھی possible نہیں ہے میری ڈاٹر میرے لئے بہت precious ہے اور میں اس کی شادی کسی disabled person کے ساتھ نہیں کر آ سکتی تو اس کی شادی ہو کر رہی ہے یہ تو تمہارے ساتھ تھی یہاں پر رانڈ بونے لگتے ہیں کہ اچھا تو دیزی آپ کے لئے precious ہے لیکن میں میرا کیا کہ آپ کو میری ذرا سے بھی فکر نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں تھوڑا سا بھی نہیں سوچتی ہو یہاں پر اس کی مم کو غصہ آتا وہ گھانے لگتے ہیں کہ لگتا تم آج کل کو زیادہ ہی زبان چلانے لگی ہو میں تمہاری مم ہوں تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی جاتاں یہاں پر بولنے لگتے ہیں کہ میری مم تک کب کی مر چکی ہے اتنا بھول کا وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں جہاں پر دیزی آ جاتی ہے اور رانڈ کو اس کی شادی کے لئے کانگرانچلیٹ کرنے لگتے ہیں ساتھ ساتھ وہ اسے بستر پر دکھا بھی دی دیتی ہے رانڈ یہاں پر دیزی رانڈ کو جڑانے لگتے ہیں جہاں پر وہ اپنی ہے بین کو نکال کر دیزی کے فیس برک کو مانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سسر تم چاہتی ہو گیا میں تم ایک سپیشل بیننگ پیزن دوں رانڈ یہاں پر جڑ رہی ہوتی ہے دیزی سے اور کہانے لگتے ہیں کہ آگر تم کیا کرنے کی سوچ ہوئی ہو دیزی کہتے ہیں بھئی تمہارا کل کا دن سپیشل بلانے کی آن یہاں پر پن وہ ایسے اس کے سر پر مانی والی تھی لیکن وہ اس کے بالوں میں اس پن کو ڈال دیتی ہے وہ یہاں پر میٹس کو بلاتی ہے جہاں پر میٹس آنڈ کو لے کر جانے لگتے ہیں اور اس کی مام دیزی ان سب اسے کہہ دیتی ہے کہ اس کو شادی کے لئے جل سے جل تیار کرو یہاں پر آنڈ چلاتے تو رہتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں سنتا دیزی اپنی ممہ سے کہنے لگتی کہ چلو یہ ریڈی نہیں ہو رہی شادی کے لئے ٹھیک ہے لیکن شادی کے بعد یا شادی کے دن اس نے کوئی پرابلم کھڑی کر دی تو ہم کیا کریں گے وہ اس کی ممہ بولنے لگتی ہے کہ شادی کے دن تک تمہیں ہینل کروں گی لیکن شادی کے بعد یہ خود ہی کچھ پرابلم نہیں کھڑی کر پائے گی کیونکہ وہ جا رہی ہے گو فیملی میں اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ گوفہ میں کتنے سٹرکٹ اور لینڈ ہے اپنی پرسنالیٹی اور ریپیٹیشن کو لے کر اس کے بعد میں یہاں میں ہاں پر لیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی برائیڈ رینڈن کا ویچ کر رہا ہوتا ہے یعنی یہاں پر اب وہ اس کی برائیڈ نہیں رہی ملکہ وہ اس کی وائب بن چکے ہوتی ہے پھر بہا میں یہاں پر لیو اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے من میں یہاں پر ہم رینڈن کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ اب میں اپنے لائف کا موٹیف کمپلیٹ کر پاؤں گی اور اپنا ریونج واپسے لے پاؤں گی پھر ہمیں یہاں پر پاس کا سین بتایا جاتا ہے جہاں پر رینڈن اپنے گھر پر ہوتی ہے اور اس کی ممہ بیلکنی میں خریدی جہاں پر اس کی مام کو کسی نے بیلکنی سے تک کا دیا دیا تھا اور یہاں پر رینڈن دونے ہی لگ جاتی ہے پھر بعد میں یہاں پر وہ لوگ کار میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر لیو رینڈن سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا مجھے پتا ہے میرے شاد شادی کرنا ہے سب سے پوری چیز ہے کیونکہ میں اکثر بیمار رہا کرتا ہوں اور میں بیمار رہنے والا پرسن ہوں رینڈن نے آپ پر بول دیتی ہے کہ اس میں سوارے بولنے والی کون سے بات ہے ہر کوئی انسان آلگ ہوتا ہے اور ایسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیو یہاں پر مرنے بولنے لگتا ہے کہ رومرز کے اکارڈنگ ان کی پہلی بیٹی تو کچھ زیادہ انوسنٹ لگتی ہے اور رہیبہ چیزیں کورپ کرنے کے لیے تو یہ تو پروپر لڑکی ہے دوسرا یہاں پر لیو اس کا ہاتھ پکا کر کہتا ہے کہ تم تینچر مت لے نا بھلے میں ایک اچھا ہزبن نہیں بن پاؤں گا لیکن میں تمہیں میسیس لیو کی ساری چیزیں دیکھ کر رہوں گا یعنی کہ تمہیں سارا حق اور ساری اپورچنیٹس دلوا کر رہوں گا یہاں پر رینرن بولنے لگتے گی تھانکیو اور میں بھی رامیس کرتی ہوں کہ میں تمہاری سب سے اچھی وائف بن کر دکھاؤں گی من میں یہاں پر وہ کہنے لگتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی فیوچر میں پچھا نہیں دے پائے گا لیکن میں ایک وائف کیا ہوتی ہے وہ سے پروپ کر کر بتاؤں گی دوسرا یہاں پر رینرن دیکھنے لگتے ہیں اپنے فیملی کی اور اور من میں کہتے ہیں کہ آج سے میرا ریونچ ورہ دن شروع ہو جارہا ہے جہاں پر میں اس فیملی سے تو ہمارے بدلے کے چن چن کے بدلے لوں گی دوسرا یہاں پر وہ لوگ ریسیپشنسٹ ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ کسی کو تو دیکھ رہا تھا اور یہاں پر میں نے بولنے لگتا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سال بعد اب لوگ خوش رہ پاؤگے اور میں یہ ہوپ بھی کرتا ہوں کہ میں جانے کی وقت سب کچھ یہاں پر سارٹ ہو جائے گا دوسرا یہاں پر لیو اور رینرن کو آتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں پر رینرن نے کچھ زیادہ ہیٹرنگ کر لیا تھا لیو رینرن سے پوچھے لگتا ہے کہ کہیں تمہارے فیملی میمبر میں سے کسی نے تمہیں بولی تو نہیں کیا رینرن کہنے لگتے کہ نہیں آپ دین شمعت لیجے پھر یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا یہ شادی کسی اور کے ساتھ ہونے والی تھی رینرن بولتے کہ ہاں لیکن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ نگری کر لیا ہے یہاں پر لیو اسے کار میں بٹھا دیتا ہے لیکن جیسی وہ بیٹھے جاتا ہے اتنے میں وہاں پر اسسس دنا جاتا ہے جو گیانے لگتا ہے کہ آپ نے جو چیز انویسٹیگیٹ کرنے کیلئے کہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے رینرن کی ممہ جو ہے وہ جب نائن یارس کی تھی تب ہی انہوں نے سوسائیٹ کمیٹ کر لیا تھا اور تو اور اس کے بعد سے لیسی کی مومی انہیں دیکھ دیا ہے اور جب سے ایسا ہوا ہے تب سے رینرن کی لائف کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہ لوگ اسے نکرانیوں جیسے کام کر آئے کر اور ایسا ٹریٹ ہی کیا کرتے ہیں یہاں پر لیو کو یہ ساری باتیں سن کر بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سیزن سے کہہ دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ان ساری چیزے کے بارے میں اور بھی زیادہ انویسٹیگیٹ کرو پھر باب میں یہاں پر وہ کامیں بیٹھ جاتا ہے جہاں پر وہ ڈرائیور کو ڈرائیور کرنے بولتا ہے اور وہ لوگ باہر میں چلے آتے ہیں گھر پر پھر باب میں اس کا سیزن کہانے لگتا ہے کہ وہ آخر تو ہمارا ساتھ کام کرنے کے لئے رہجی نہیں ہے لیو کہتا ہے کہ دیکھو کچھ بھی آفر منانو لیکن اس آخر کو ہمارا ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دو اور ایسا آفر دینا کہ وہ ہمیں نہ ہی نہ بول پائے اس کے بعد میں یہاں پر اتنے میں ہی آ جاتی ہے رینرن جہاں پر وہ شار لے کر آئی تھی اور تو لیو یہاں پر اسے دیکھے ہی جا رہا تھا جہاں پر لیو کو پاس کا سینیاد آنے لگتا ہے اور یہاں پر ہم لیو کو دیکھتے ہیں جہاں پر لیو پیچھے سے ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کی اسے لگنے لگتا ہے کہ کیا پتا وہ لڑکی رینرن نہیں ہو یہاں پر رینرن آ جاتی ہے لیو اسے کہانے لگتی ہے کہ لگتا ہے ابھی تک تم اپنے کمدی کیشز کو ہی سولف کر رہے ہو لگتا ہے ابھی تک وہ سولف نہیں ہوا ہوگا لیو یہاں پر اسے بتانے لگتا ہے کہ جب کمپنی میرے نام پر نہیں تھی جب میرا بھائی یہاں پر تھا اب تو میرے ڈائڈ مجھے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بھی نہیں بنانے کے لئے ریڈی تھے لیکن جب سے وہ گئے تو تب سے اس فیملی کے سارے ریسپانسپلیٹی اور کمپنی کے بھی سارے ریسپانسپلیٹی سب کچھ مجھ پجا کر ہے پھر باب نے یہاں پر ریننوں سے بولنے لگتی ہے کہ ایز سی ایو کا ہسسن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا سی ایو کس طریقے کا انسان ہے یہاں پر لیوگو کو سمجھنے آتا لیو کہنا تھے کہ ہاں بات ہو تم سائے کہہ رہے ہو ایز سی ایو کا ہسسن مجھے سی ایو کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے رین نام بوتے کہ ہاں اگر دیکھا جائے کہ کمپنی والوں کی جو پرسپیکٹیو ہے اور بہار والوں کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہت الگ ہے اور تو اور وہ بہت مسٹیریس انسان بھی ہے لیو کہتا ہے کہ بہت تو تم صحیح کیا رہی ہو وہ مسٹیریس انسان تو بالکل ہے جب دیکھو تب بہار پبلک میں ماس پین کر آتا ہے اور تو اور تب پبلک لیے اپنے آپ کو ریویل بھی نہیں کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ مسٹیریس ہے یہاں پر منی من رینن سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے دیڈے سے اس کمپنی میں ناربر ایمپلائی کی طرح ہی رکھا ہے تو فیہاں پر وہ سب بولنے لگتی ہے کہ تمہیں زیادہ پریشر لینے کی سٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گی دوسرا یہاں پرشلیو بھی اپنے من میں یہی سوچا ہوتا ہے کہ رینن کتنے سمپل اور پیور ہارٹڈ گرل ہے یہ کتنے سمپل کپڑے پہنتی ہے اور اس کے پاس کوئی ڈیزائنر بیگز بھی نہیں ہے اور تو اور یہ کتنی زیادہ سمپل لگی ہے پھر بعد میں یہاں پر رینن اس سے کچھ زیادہ ایک لوز آنے لگتی ہے جہاں پر لیو بولنے لگتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا تم جان بوچ کر میرے ایک لوز آنے کی کوشش کر رہی ہو رینن کہتے کہ جان بوچ کر میں تمہاری وائف ہوں اور تمہیں پتا ہوگا کہ اس اے وائف اور اس اے ہزبن تمہیں اپنی ڈیوٹیز کو فل فل کرنا چاہیے یہاں پر لیو کہتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو رینن بولتی کہ بھائی جو تم فلال سوچ ہو لیو اس سے بو نے لگتا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلی کہا تھا اور تمہیں شاہر سے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں ان سب فیلڈ میں اچھا بلکل بھی نہیں ہو اور رہی بات یہ رومانٹک چیزوں کی تو پھر ہماری شادی ایک کنٹریکٹ ہے کوئی رومانٹک لب سٹوری نہیں ہے جہاں پر ہم ان ساری چیزوں پر فوکس کریں رینن یہاں پر من میں سوچتی ہے کہ لگتا ہے میرا ہزبن ان سب چیزوں میں انٹرس لیتا ہی نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں تو اسے بس چیز کر رہی تھی اور یہ چیز کو پار کر گیا پھر یہاں پر وہ بولے لگتی ہے کہ میں یہاں کے اس گھر کی چیزوں کو سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک پرپر میسس کو بننا چاہتی ہوں لیو یہاں پر اسے کہانے لگتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا تم ان سائیٹیزوں میں انٹرس لگی لیکن کوئی بات نہیں اگر تمہارا مان ہے تو ہم وہ سائیٹیزیں فولفل کر کر رہیں گے میں سٹاف سے کہہ دوں گا وہ تمہیں ساری باتیں بتا دیں گی پھر ہمیں رینن بلتے کہ چلو ہمیں جا کر سونا چاہیے ایسے بھی کل ہمیں جا کر میرے گھر پر جانا ہے کیپس کو لے کر دوسرے دن یہاں پر نیکس آ جاتا ہے جہاں پر رینن اور لیو سیریو سے نیچے اتر رہے تھے اور لیونگ گرہ میں آ رہے تھے جہاں پر لیو کے مام ڈیڈ چلا چلا کر لیو پر سارا توش ڈالے جا رہے تھے اتنے میں یہاں پر لیو آ جاتا ہے جہاں پر اس کی اوپر غصے میں اس کے ڈیڈ کارچے گلاس کو فیک دیتے لیکن رینن یہاں پر بیچ میں آ کر اس کی جان مچا لیتی ہے جہاں پر لیو سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نیکس ٹیم سے سب ویلکل مت کرنا اور تار یہاں پر اس کی مام ڈیڈ اسے بہت جلاتے اور اس کا ڈیڈ اسے بولنے لگتے کہ آ کر تم اپنی کمپنی کو کس طریقے سے سنبھال رہے ہو اور یہاں پر اس کی مام بھی بولتے کہ تمہیں پتہ ہے نا شہر گروپ ہمارے بہت آیا تھا لیکن ابھی دیکھو وہ تو ٹاپ ون پوزیشن پر آ گیا ہے اور ہم دھیرے دھیرے نہیں چاہتا جا رہے اس کے دار بولنے لگتے ہیں کہ میرا بیٹا جب تھا تو کتنے اچھے چیزیں ہینل کرتا تھا ساتھ ساتھ یہاں پر اس کی مام وہ بھی بولنے لگتی ہے کہ ہاں تم نے ایک دم صحیح بات کی جب یہاں پر جی ہوا کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ چیزوں کو ہینل کر لیتا تھا اور کمپنی پر کبھی آج بھی نہیں آنے دیتا تھا لیکن جب سے کمپنی یہاں پر اس کے ہاتھ امائی ہے تب سے یہ تو چیزیں الٹی سیدھی ہوتی جا رہی ہے اس کے دار بھی یہاں پر کمپنی کو لے کر ہی بات کر رہے تھے اور اس کی مام یہاں پر بولنے لگتے کہ ہمارے بیچے کو مرے ہوئے دو تین دن نہیں ہوئے اور اب صرف اور صرف کمپنی کے بارے میں نہیں بات کیا جا رہے ہو لیو یہاں پر مام نے بولنے لگتا ہے کہ میں اچھے سمجھ جاؤں کیا کھر مام نیٹ ایسا کیوں کر رہے پھر یہاں پر اپنے مام نیٹ کو کہنے لگتا ہے کہ مجھے میری کلتے کیلئے معاف کر دینا میں آپ کبھی بھی اس چیز پر ڈبل قوشن کرنے کے لئے نہیں چھوڑوں گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بس سارے چیزوں کو بہت جل سے جل ہی سولف کر کر ہوں گا پھر باب میں یہاں پر اس کی ماما بولنے لگتی ہے ایک دو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ سب سے پہلے تمہاری شادی تو ڈیزی کے ساتھ ہونے والی تھی لیکن اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اس رینن کے ساتھ میں تو کیا پتہ ہماری فیملی میں کیا ہی فورجن آ پائے گا یہاں پر وہ انہیں کہہ لیا تھا کہ مام دیٹ دیکھئے اب میری شادی آلیڈی ہو چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وائف کو کرٹریسائز کرو میں اس ماریڈ سے خوش ہوں تو پھر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یہاں پر کمپنی کی تو میں سارے میٹس کو سولف کرلوں گا یہاں پر اس کے ڈیارڈ ان دونوں کو وہاں سے جاننے کیلئے کہتے ہیں جہاں پر وہ لوگ چلی جاتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اس کی ممہ کو بات کرتے ہوئے سنتے جہاں پر اس کی ممہ بول رہی ہوتی ہے کہ آکے میرا بیٹا یہاں سے کیوں چلا گیا اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو ابھی اس کی اچھے سے شادی ہوتی جہاں پر وہ اپنی کمپنی اور اپنے گھر سب کو اچھے سنبالتا جانن یہاں پر ان سے بھی کس سارے بات سن رہی ہوتی ہے اور جانن سمجھنے لگتی ہے کہ لگتا ہے یہاں پر سیم سیچویشن ہو رہا ہے جو سیچویشن میرے ساتھ میرے گھر پر ہوا کرتا تھا یہاں پر یہ لوگ ان کے پیارے بیٹے جی کو کچھ زیادہ ہی پیار سے رکھتے اور اسے پرائیٹائز کرتے لیکن مچھرا لیو لیکن تو ہر وقت اسے جات تہی رہتے ہیں دوسرے یہاں پر وہ لوگ جانے لگتے جہاں پر کار میں لیزا کو آ جاتا ہے کال اس کی اسیسن کا اور وہ اسے بولنے لگتی ہے کہ ہمیں وارر گروپ کے ساتھ میں کانچاک کو سائن کرنا ہے وہ لوگ اس پرچینٹنگ کو اس پرچیک کو دیکھنا شاہد ہے تو رینن بولنے تھے کہ چھیک ہے میں جو ایسے رجل نہ ہوگی ہم ساری چیزوں کو پک کر دیں گے پھر من میں یہاں پر وہ ریونج کی والی باتیں کرنے لگتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر وہ لوگ اس سے گھر کیا پہنچ جاتے لو یہاں پر رینن کو بولنے اس کے بعد میں یہاں پر لوگ ہوتا ہے اپنے کمپٹے میں جہاں پر اس کا سے سن نہ کر اسے رینن کے بارے میں اور اس کے فیملے کے بزنس کے بارے میں سب کچھ بتائنے لگتا ہے ہن لوگ کو یہاں پر سن کے وہ سارے چیزوں بھی اچھی نہیں لگتی دوسرے یہاں پر لوگ کو پانٹس کی باتیں واپس یادانے لگتی ہے جہاں پر ہم واپس سے اسے سیم سین کو دیکھتے ہیں اور اس پر وہ سین کنچنی ہوتا ہے رینہ نے یہاں پر کھری ہوتا ہے گارڈینیرہ میں جہاں پر وہ پینٹنگ کا کام کر رہی تھی اور دور کھڑا لیو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر جیسے رینہ نے یہاں پر انگرائیہ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے اتنی میں یہاں پر لیو آ کر اس پینٹنگ کو دیکھ لیتا ہے جہاں پر وہ پینٹنگ کو بڑی گوھر سے دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید سپینٹنگ میں کسی چیز کے تو کمی ہے اور یہاں پر وہ اس میں آگے پیچھے کی چیزیں کو چینج کرنے لگتا ہے پھر واپس سے ہمیں آبا پریزن کے سین میں آ جاتے ہیں جہاں پر رہنان ہوتی ہے آفیس میں اور ڈیزی بھی وہاں پر آتی ہے جہاں پر وہ ستاف کو اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ تو بے پتہ میں دار نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس جیل کو پکی کرتی ہوں تو اس کمپنی کے آدھی سے زیادہ شرس میرے نمبر ہو جائیں گے اور دیکھنا میں اس جیل کو کرک کر رہوں گی یہاں پر جہاں دیزی ہوتی ہے وہ ان جرے کے لیے رہنان کو تانے مار رہی ہوتی ہے لیکن رہنان کو یہاں پر کچھ فرق ہی نہیں پڑتا اس کے بعد میں یہاں پر رہنان کو کال آ جائے تو اس کی اسیسن کا جو کیوں سے وہ اس کے سوڈیو کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور کہتے کہ آپ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے چاہ رہی ہو کہ آپ سوڈیو کو ایک بار بھی چیکنے کرنا چاہو گے رہنان کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر پورا بھروس ہے اور جیسا کام چل رہا ہے ویسا چلنے تو یہاں پر اس کی ازیو سن بتانے لگتے کہ وہ اور گروپ کالے واپس ہم سے ملنا چاہتے رہنان کو یہاں پر یاد آتا ہے کہ وہ جو گروپ کا سی ای او ہے وہ تو اس کے ہزبن کا بوس ہے تو یہاں پر بولنا تے کہ ٹھیک ہے میں میٹنگ کرنے کا ریڈی ہو لیکن یہاں زگنا وہاں کا جو سی ای او ہے وہ خاص کرکی وہاں پر پریزنٹ ہونا چھوئے دوستہ ہم یہاں پر لیو کو دیکھتے چکے ریڈی ہو رہا تھا جہاں پر وہ جیسی بھاہر جاتا ہے وہ اپنے اسسن کو پاتھا ہے اور یہاں پر اس کا اسسن کسے سٹاف کے ساتھ لانچ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تو میرے ہاتھوں سے کتنے چھوچے اتنے میں یہاں پر لیو کو دیکھ کر اسسن کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور ڈر جاتا ہے باہر میں یہاں پر لیو اسے بولنے لگتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں جیگن پوارٹل میٹنگ ہے یہاں پر اس کا اسسن در کے بارے بولنے لگتا ہے کہ میٹنگ کو میں ہینل کروں لیو یہاں پر اسے دیکھنے لگتا ہے باہر میں یہاں پر اس کا اسسن اس پروپوزل ایکریمنٹ کو اسے بتانے لگتا ہے اور کہتا کہ انہوں نے ہمیں گیوال ایکریمنٹ بھیجا ہوا ہے انہوں نے دیکھتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اسے گستا جاتا ہے پھر وہ اسیسن کو بولنے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہمیں تھوڑا سے پاکل سمجھتے یہاں اپنے اگر کسی کا ڈیزن کاپی کر کے ڈال دیں گے تو انہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں چلے گا کیا میں ابھی کے ابھی اس کمپنی کو سیو کر رہا ہوں یہاں پر اس کا سیسن بولنے لگتا ہے کہ لگتا ہے آپ کو اس جیم سٹون والی لڑکی کے بارے میں بہت اچھا سا پتا ہے تو پھر لیو بولتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے ریزنز بڑھے اچھے لگتے ہیں اور یہ ریزنز سے موسیقہ تو کاپی ہے تو پھر ہم کاپی والے چیزیں کو کیسے ہی ویڈیا میں لاسکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر وہ اسے پوچھے رکھتا ہے کہ آنکھیں آپ اتنا سس درسکر کہاں پر جا رہے ہو لیو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گئے تو میں اپنے آپ پتا چل جائے گا دوسرا ہم ہماری ریننن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئی تھی اور یہاں پر پریزنٹیشن شر رہا تھا تو پھر بولو کہ ہاں پر اس کے فنشن ٹچ کے بارے میں سوچے لگتے ہیں جہاں پر ریننن سوچ تو بہت جلی لیتی ہے اور انہیں بتا دیتی ہے کہ اس ایمیجز میں انہیں کیا کیا چینجز کرنے ہیں تو پھر on this spot وہ سٹاف اس میں چینجز کر دیتی ہے اور کہانے لگتے ہیں کہ واو آپ کو برین کتنا فاس چلتا ہے اب یہ پیچنگ تو اور بھی انہیں سو کر دیکھ رہی ہے اتنے میں ہی یہاں پر ریننن کی ایسے سنگر سے کہانے لگتی ہے کسی وہ یہاں پر آ چکے تو پھر ریننن سے بلنے کے لئے چلی جاتی ہے دوسرا ہم یہاں پر لیو کو بھی دیکھتے ہیں جو کی ایک میٹنگ میں گیا ہوتا ہے پھر یہاں پر ریفٹ میں آ جاتا ہے اور ہم یہاں پر یہ نوٹس کرتے ہیں کہ لیو اور ریننن دونوں کے دونوں سیمی کمپنی میں ہوتا ہے جہاں پر لیو اس کمپنی میں میٹنگ کی لائے ہوتا ہے وہ کمپنی کسی اور کے نہیں بلکی ریننن کی ہوتا ہے پھر یہاں پر وہ لیفٹ میں چڑھتے ہیں لیکن وہ دونوں الگ لیفٹ میں آئے ہوتا ہے جس لیو سے لیو اوپر آیا ہوتا ہے اسے زمین پر ریننن دوسرے والی لیفٹ سے نیچے چلی جاتی ہے تو وہ لوگ اپس پر ایک دوسرے کو دیکھنے پاتے ہیں اور یہاں پر لیو اور اس کا اسیسن اسے سوڑنے میں بہت جاتا ہے جہاں پر ریننن کی پریس کانفرنس والی میٹنگ چل رہی تھی اور یہاں پر وہ اسیسن کو دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں لگتا کہ شاید سے وہی جیم ہو سکتی ہے تو فرسنس سے بلتے کہ ماف کرنا میں جیم نہیں ہوں ابھی ابھی میرل خود رکھود نیچے اتری ہے اور یہاں پر واملیوں تھی بھانگ لگانے لگتا ہے اور سوستا ہے کہ جس لڑکی کو بہنے پیچھے سے لفٹ کے در جاتے ہوئے دیکھا تھا ہو سکتا شاید سے وہی لڑکی جیم ہو دوسرے یہاں پر گئے پر آتی ہے تو دیزی بھی وہی پر ہوتی ہے جہاں پر دیزی آتی رینن کو چلانے لگتی ہے کہ تم کیا تھوڑی سے پاگل ہو تم نے مجھے جو ڈیزائن دیا ہے وہ کہاں سے دیا ہے رینن کہتے کہ میں نہیں بنا ہے دیزی بولتے کہ جھوٹ بولنا بن کرو وہ تم نے کہیں سے کوپی کیا ہوا ہے ساف ساف نظر آتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے اس گلتی کی وجہ سے وہ کم نی مجھ پر سیو کرنے والی ہے اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ لیو کو جس نے پروپوزل دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دیزی ہی ہوتی ہے اور دیزی نے یہ ڈیزائن رینن سے بنوایا تھا اور رینن ہی ریال جیب ہوتی ہے اس بجے سے وہ دونوں کے وقت سیملر پائے جا رہے تھے لیکن لیو کو یہاں پر یہ ساری سچا ہی پتا نہیں ہوتی دیزی اسے بولنے لگتی ہے کہ تمہیں یاد ہے نا تمہاری ممہ کی جو جویلری ہے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے اور یہاں پر وہ وہی جویلری ہوتی ہے جو دن اس کی ممہ نے سلسائیت کیا تھا اور وہ اس کی ہاتھیں پر وہ جویلری چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن وہ چیز تو اس کی بہتا رچین لیا تھا یہاں پہ وہ اسے وارننگ دینے لگتی ہے کہ دیکھو ابھی کیا بھی اس کمپنی کو کہو کہ اپنا یہ لاؤ سوٹ واپس ویڈجو کر لے وانہ میں تمہاری مم کی جویلری کو ڈسٹوائی کر کر رہوں گی کہ جیزی یہاں پر کیا کری تھی کہیں اس نے تمہیں بولی تو نہیں کیا جانرن کہتا کہ نہیں مجھے تم سے فیلال تو ایک ہیلپ چاہیے لیو بولتا ہے کہ بتاؤ میں تمہاری ساری ہیلپ کرنے کے رہے جی ہوں رنن اسے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم میری میٹنگ تمہارے سی ای او کے ساتھ میں ارینج کر سکتے ہو لیو کہتا کہ کیوں ایسی کونسی بڑی موسیبت آ پڑی جانرن یہاں پر اسے بتانے لگتی ہے کہ وہ لاؤسو جو تم نے فائل کیا ہے میں چاہتا ہوں اس کے بعد میں میں چیزوں کو دیکھ لوں گا دوسرے یہاں پر رنن کال لگا لیتی اپنا سسن کو اور اسے ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا پلان اے اب کام نہیں آ رہا ہے تو ہمیں پلان بی پر سوچ کرنا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پلیو کمپنی میں آ جاتا ہے یہاں پر اس کا حصے سن اس کے ساتھ آتا ہے جہاں پر وہ مسیس جیم کے بارے بتانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں لگتا وہ تم سے ملنے کے لئے کچھ زیادہ ہی باوکاری ہے مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی اگر ملنا ہوتا تو کب کا ملی ہوتی لیو کہتا ہے کہ انپریشن مدلو دوسرے یہاں پلیو کا انبیس دکیتر آ جاتا ہے جو کلیو کو بتانے لگتا ہے کہ مسیس جن کا نیو جویلری کلیکشن آیا ہے جہاں پر وہ سکائے پیلیس ہوتیل میں پرزنٹ ہونے والا ہے یہاں پر اس کے بعد میں وہ اس جویلری پیس کے پارے بات کرنے لگتا ہے جو کلیو کو خریدنا تھا لیکن انفورچنیٹلی وہ سیلز کے لئے نہیں رکھا گیا تھا ساتھ ساتھ وہ اسے خوش کھابری بھی دیتا ہے کہ مسیس جن اپنے اس ایگزیبیشن میں خود بخود وہاں پر پریزنٹ رہیں گی یہاں پر اسیسن بولنے لگتا ہے کہ یہ میٹ این گریٹ کا بہت اچھا موقع ہے لیو کہتا ہے کہ پھر پہ میں وہ لیو کو بولنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لیو اسیسن سے بولنے لگتا ہے کہ دوبائے سے جو کلائنٹ آئے تھا ان کے ساتھ میں دنر کینسل کر لو اور انہیں سیدھا آکشن نے بھولا لینا اور ہاں جہی بار شین گروپ کی تو ان پر جو ہم نے لاؤسوٹ کیا اسے کینسل کر دو اسیسن اسے سمجھاتا ہے کہ اگر ہم نے لاؤسوٹ کینسل کیا تو ہمارے کمپنی کا ایرپیٹیشن کھراب ہوگا لیو کہتا ہے کہ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں اس دیزائنر پر لاؤسوٹ نہیں کروں گا میں کمپنی سے لاؤسوٹ ہرانے کی بات کر رہا ہوں نہ کہ دیزائنر پر سے فرمہ میں یہاں پر رات ہو جاتی ہے جہاں پر لیو گھر پر پہنچ جاتا ہے اور تو یہاں پر وہ رانڈن کو صوفہ پر سوتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں پر رانڈن کام کرتے کرتے سو گئی تھی تو فیر یہاں پر وہ اسے ترچ کرتا ہے جہاں پر اس کے باب نے وہ اسے بلینکٹ اڑھاتا ہے اور تو اور مر میں بولنے لگتا ہے کہ کیا پتہ یہ کون سے سپنے کے بارے میں دیکھ رہے ہوگی کیونکہ یہ بہت گبرائی ہوئی سے لگ رہی ہے اور یہاں پر رانڈن اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے لگتے ہیں جہاں پر وہ لیو کی پرٹا کرتے ہیں لیو یہاں پر کیا آنے لگتا ہے کہ سوتی ہوئے بھی کتی چکہ نہیں رہتے ہیں وہ یہاں پر وہ اسے تھا کر بیٹ پر لا دیتا ہے جہاں پر صبح ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے رانڈن کیلین کھولنے لگتی ہے جہاں پر اسے لیو دیکھتا نہیں ہے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید سے ہو سکتا لیو کر رات کو پھپس گھر پر آیا نہیں ہو اتنے میں سٹافہ کر اسے بتانے لگتی ہے کہ آپ کے فیملی صاحب کی ممہ اور در آپ کے سسٹر آئی ہوئی ہے تو پھر رانڈ جا کر ان سے ملنے لگتی ہے جہاں پر اس کی سسٹر دیزی اسے وہ نیکلس کو پھپس لٹانے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپنی سے لاؤسٹ ہٹا دیا لیکن اس کے مومیاں پر رک جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کمپنی سے لاؤسٹ جتا ہے نہ کہ میری بیٹے سے تو میں پتا کہ انہوں نے سیدھا میری بیٹے کی اوپر کیس فائل کر دیا ہے تو پھر جا اور اپنے ہزبن کے کہو یہ کیس واپس لینے کے لئے جانن یہاں پر بولنے لگتی ہے کہ میں اپنے ہزبن سے اس بارے میں نہیں بات کر سکتی کیونکہ وہ اسسسنٹ ہے نہ کہ سی ای او جو ہر بارہ میری بات تو کماننگے اور سی ای او تو کائیڈ لینڈز کو بس فولو کر رہے ہیں پھر بعد میں یہاں پر دیزی بھی سیم بات بولنے لگتی کی ہاں میں اس کے پاس اگری کر سکتی ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر جانن اسے بتانے لگتی ہے کہ جہاں تک میں وارئر گروپک سی ای او کو جانتی ہوں اسے میسیس جیم کا جو ورک ہے وہ کچھ زیادہ پسند آتا ہے دیزی بھی بولنے لگتی کی ہاں میں نے اس میسیس جیم کے بارے میں بہت جنا ہے اور اس کے ریزائنز کچھ زیادہ ہی یونیک ہوتے لیکن اگر وہ اس کامپنیشن میں کھڑی رہی تو پھر میرا اس کامپنی میں ٹکپنہ بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ان کا ایک ایگزیبیشن بھی ہونے والا ہے لیکن اس کے ٹکٹس ملنا بہت زیادہ ہی مشکل ہے بات یہاں پر جاننہ نے ایک انمیٹیشن نکالتی ہے اور گہتی کی انمیٹیشن مجھے ملا تھا اور یہ مجھے انمیٹیشن میرے ایک فریر نے دیا تھا جو کہ میسس جم کی اندر کام کرتی ہے اور تو یہاں پر وہ ماں بیٹی اس انمیٹیشن کو لے لیتے یہاں پر اس کی ممہ اس کے بیٹی دیزی کو بولنے لگتی ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے تم وارئر گروپ کے سی ای او کو مل پاؤں گی جہاں پر تمہارے میٹ گریٹ ہوگی اور کیا پتہ وہ تم سے ایچیکٹڈ ہو جائے اس کے بعد نہیں ہاں سے وہ لگ چلی جاتے جہاں پر راننن اپنی ممہ کا نیکلیس دیکھنے لگتی ہے اور ممہ نے کہانے لگتی ہے کہ ماں میں وہ ساری چیز واپس لے کر رہوں گی جو کچھ بھی اپنے کویا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لیو آ جاتا ہے جہاں پر وہ اس نیکلیس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں واپس مل گیا راننن بول لگتی کہ ہاں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے چلو میں تمہیں ایک سپیشل گفت دینا چاہتی ہوں اور یہاں پر وہ اسے ایک روم میں لے کر آ جاتی ہے جہاں پر ایک پینٹنگ ہوتی ہے اور تو یہاں پر لیو اس پینٹنگ کو دیکھا شوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وہی پینٹنگ ہوتی ہے جو ہم نے پاس لائف میں دیکھی تھی یہاں پر وہ راننن سے پوچھے لگتا ہے کہ آخر یہ پینٹنگ تمہارے پاس آ کر دی ہے یہ پینٹنگ تو سیلز میں نہیں تھی جاننن یہاں پر بولنے لگتے کہ ہاں مجھے پتہ ہے لیکن میرے ایک فرنڈ ہے جو کی اس کمپنی میں کام کرتی ہے اور وہ مسس جیم کی سپیشل ایجنٹ ہے تو پھر میں نے بس سوچا کہ کیوں نہ میں تمہارے لے لوں یہاں پر لیو کو بڑا اچھا لگتا ہے لیو بان میں بولنے لگتا کہ تمہیں پتہ ہے میرے گروپ کے سی ای او بھی اسے کب سے جھونڈ رہے تھے رانن بولتے کہ یہ گفت میں تمہیں دیا ہے تو کیا تم جا کر یہ گفت اسے دیتا گئے لیو کہتا کہ نہیں یہ تمہیں میرے لے لیا ہے تو یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا اس کے بعد میں یہاں پر رانن من میں سوچے لگتی ہے کہ آخر یہ کس پرکار کا انسان ہوگا اتنے میں یہاں پر لیو اپنا کریٹ کار نکال کر اسے دے دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ رانن اس کے لئے کیا کچھ نہیں کر رہی ہے اور وہ رانن کو بولنے لگتا ہے کہ اس کے اندر پیسے ہے اور یہ میرا بونس ہے تم جو چاہے وہ اسے خرید سکتی ہو رانن من میں سوچے لگتی ہے کہ لگتا ہے لیو کچھ جانے بولا انسان ہے مجھے زیادہ دنوں تک اسے میری سچا ہی نہیں چھپانے چاہیے یہاں پر کچھ وہ بولے اس کے پہلے یہاں پر رانن کو اس کے اسیسن کا قول آ جاتا ہے اور اسے بتانے لگتی ہے کہ ہم نے سارے تیارے کر کے رکھ دی ہے اور رانن اسے کہتی ہے کہ اس دن کا میں انتظار نہیں کر سکتی اس کے بعد میں یہاں پر وہ لیو سے بات کرنے گرے چلے جاتی ہے اور اسے اپنے ایک ایون کے بارے بتانے لگتی ہے اور تو ایک خالی نام کے لئے اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی میں ساتھ چلو گے لیو کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور کام ہے تو فی میں وہاں پر نہیں آسکتا اس کے بعد میں یہاں پر وہ ایون شروع ہو جانے یہاں پر وہ لوگ اندر جانے لگتے ہیں لیکن یہاں پر دیر سارے لوگ آ کر ایک طرف بھاگ جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی رکھ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ آ کر یہاں پر چل کر رہا ہے اور یہاں پر ایک بہت لگجیری سکھا رہا تھی جس کے اندر سے ہمارا لیو نکلتا ہے لیکن یہاں پر اس نے ماس پہنا ہوا تھا سبھی لوگ یہاں پر اسے وارل گروپ کا سی اے او بلا رہے ہوتے ہیں یہ بات ان کا تو دیزی ایکسائیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پلانہ کے لئے ہی تو ہوتا ہے اس ایون میں آ کر وارل گروپ کے سی اے او کو پتانا تو وہ یہاں پر اسے بات کرنے کے لئے چلی جاتی ہے لیو نے یہاں پر ماس پہنا تھا اسے دیزی اسے پہچان نہیں پاتی لیکن لیو یہاں پر اسے ساف ساف پہچان لیتا ہے بیال میں یہاں پر دیزی اپنے آپ کو انٹریڈیوز کروانے لگتی ہے جہاں پر یوں کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو کیسے بول سکتا میں آپ کو کبھی بولانی سکتا آپ تو وہی ہونا جہاں پر اپنے پروپوزل میں کسی اور کا ڈیزین کاپی کر کر ہمیں دیا تھا دیزی یہاں پر بولنے لگتے کہ وہ سب میرے ایک سٹاف کی وجہ سے ہوا تھا پلیس مجھے ماف کر دیئے جیئے لیکن یہاں پر لیو ساف سب اپنے اسیسن کو کہہ دیتا ہے کہ کسی کو ماف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لاؤس اوٹ کو آنکے بڑھایا جائے اتنا بول کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے دوسرہ ہم یہاں پر جانن کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی اسیسن وہ اسے فوٹ دکھانے لگتی ہے وارل گروپ کے سی ای او کا رینن نے یہاں پر سوچے لگتی آگر یہ انسان مجھے جانا پہچھانا سے کیوں لگ رہا ہے یہاں پر لیو انہیں ماس بنا تھا اس وجہ سے رینن نے اسے پہچھانا نہیں پاری تھی لیکن یہاں پر رینن ریسیو ان کے لئے کچھ زیادہ ایک ساری ہوتی ہے دوسرہ یہاں پر سبھی گیس لگا کر بہت جاتے اور یہ ایوین کی شروعات ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہوسٹ آئے ہوئے سبھی گیس اور کمپنی کے بارے میں ایک ایک کر کر بتانے لگتی ہے کہ آ کر اس ایوین میں کون کون موجود ہے پھر یہاں پر ایک ایک جانتا انٹریوز کروانے کے بعد جانن کو انٹریوز کروانے کا ٹائم آ جاتا ہے جہاں پر ہوسٹ یہاں پر مسیس جم کو انوائیٹ کرتی ہے سبھی لوگ یہاں پر مسیس جم کو دیکھ کر شاک جاتے کیونکہ وہ ماس کے ساتھ تو بڑی بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہے لیکن سبھی لوگ یہاں پر اس کے فیس کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر باپ نے یہاں پر مسیس جم آ جاتی ہے جو گی بولنے لگتی ہے آج کا ایوین بس ایوین جی نہیں ایک آکشن میں بھی کنورٹ ہونے والا ہے اور میں نے آپ کے لئے یہاں پر ایک ماسٹر پیس کو ردی کی ہے جہاں پر وہ اپنی نیو پینچنگ کو ریویل کرتی ہے اور سبھی لوگ اس پینچنگ کو دیکھ کر شاک جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت بیوٹیفل ہوتا ہے رینن یہاں پر کیا نہیں لگتی ہے کہ یہ پینچنگ میں نے تھوڑا انسپائر ہو کر بنائی ہے کیونکہ یہ میرے نیو لائف کے ریلیٹڈ ہے آسیسن یہاں پر لیو سے پونے لگتا ہے کہ نہ شانے کیوں یہ پینچنگ میں جو لڑکا ہے مجھے پیچے سے وہ آپ نظر آ رہے ہو تو پھر لیو یہاں پر اسے دیکھتے رہتا ہے آسیسن کہتے کہ میں مزاک نہیں کہہ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں ہزبن یا آپ کا لور ہے یا پھر اسے فیلال آپ کو بوئیفن یا پھر کرش ریسس جیم یہاں پر کہانے لگتی ہے کہ نہ یہ میرا کرش ہے اور نہ ہی میرا بوئیفن یہ میرا لور اور میری لائف میرا ہزبن ہے بعد یہاں پر اسے سن لیو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا چانس تو قتم ہو گیا مجھے پر شادش ہوتا ہے لیو سے کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو چانس قتم ہو گیا کہ تمہارا کیا مطلب ہے میں کہاں پر اس پر چانس مار رہا تھا اس کے بعد میں یہاں پر اس پینٹنگ کا اوکشن شروع ہو جاتا ہے جہاں پر کئی سارے لوگ مو مانگے کہ مطلب اس پینٹنگ کو دینے کے لیے دیڈی ہو جاتے ہیں بعد میں یہاں پر جو اسیسنز ہوتا ہے یعنی کہ لیو کا اسیسن وہ ہنڈر میلن کا پرائز بول دیتا ہے اور یہاں پر بعد میں جو دیزی ہوتی وہ بھی اتاولی ہو جاتی ہے تو بھی وہ ٹو ہنڈر میلن بول دیتی ہے یہاں پر اسے روکنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تو فراد ہے تو فراد کیوں ہے میں نے تو وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے لیو یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر آکشن کر رہی تھی لیکن جب یہ آکشن فکس ہو گیا اور کسی کی نام پر ہو گئی وہ پینٹنگ تب تم نے وہ پینٹنگ سلکر نسل بنا کر دی یہاں پر میسیس جم پورنے لگتا ہے کہ دیکھو وہ پینٹنگ میں نے بنائی ہے جس میں میرا ہزبن میرا ہزبن جائے اور وہ نہیں چاہیے وہ آکشن کو ختم کر کر وہاں سے جانے لگتی ہے دوسرے ہم یہاں پر دیزی کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے مرد کی اور اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان دولوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ اور کسی ایو کو اپنے جائے سے ملانے کی دوسرے یہاں پر دیزی کے ڈیڈ اور وینگ دونوں مل کر ایک دوسرے کو پر گزہ ہوتا رہے تھے اور تو ہے پلاننگ پلاننگ کیا جا رہتے ہیں جہاں پر رینن ان کی باتوں کو سننے لگتی ہے لیکن یہاں پر رینن فسلنے والی تھی برد لیو اسے بچا لیتا ہے وینگ اور دیزی کے ڈیڈ ان کی آہارڈ کو سن کر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اپنے ہزبین کو کال کرنے لگتی ہے لیکن یہاں پر لیو کا فون رنگ ہوتا ہے برد یہاں پر لیو کے فون نے اس کی وائف یعنی کی رینن کا نمبر نہیں بلکہ اسے اسیسن کا کال آتا ہے جو کیوں سے ملنا والا تھا پھر اس کے بعد نے رینن کو تو فون بھی زیادہ تھا یہاں پر سے رینن چلی جاتی ہے جہاں پر لیو مس کال کو دے کر اپنی وائف کو کال لگاتا ہے اور اسے باہر سے رینٹوں کی آواز آتی ہے وہ بہاں اچھا تھا تب ہی رینن چھپ گئے ہوتی ہے وہ اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ تم گھر پر اکیلی کیا کر رہی ہو وہ کہنے لگتے کہ میں گھر پر اکیلی نہیں میں باہر تمہارے لئے شاپنگ کرنے آئی ہو اور یہاں پر یہ کوئیسن کا اچھا رکھتا ہے تو پھر بعد نے وہ اپنے اسیسن کو کال کر کے بولتا ہے کہ میری وائف کے سائز کا ایک بہت اچھا سا کسٹمائز جیس بنواؤ پھر اس کے بعد نے یہاں پر لیو اور میسیس جیم دونوں کے جنہوں اس ایون کیا نہ چلے جاتے ہیں دیزی یہاں پر اپنا ڈائٹ کو بول رہی ہوتی ہے کہ ڈائٹ پلیز مجھے کسی بھی حال دیو پینٹنگ کو لینا ہی ہوگا تک کہ میں اس پینٹنگ کو کھرید لوں اور سی ای او کو دے دو یعنی کہ وائف کے سی ای او کو تب جا کر وہ میرے اوپر کے چارجرز کے سی سب کو ہٹا دے گا اور مجھ سے خوش ہو جائے گا اور کیا پتا ہو میرے لئے شادی کا رشتہ لے کر آ جائے اس کے ڈائٹ بولتے ہیں کہ تم ٹینشن مت لو یہاں پر مسیس جیم کو آنا دو وہ ان سے بات کرتا ہو اور اس پینٹنگ کو کھریدنے کی کوشش کرتا ہو اور یہاں پر اسے مسیس جیم دیکھ جاتی ہے تو پھر یہاں پر اس کا ڈائٹ اسے اس پینٹنگ کو لے کر ریکویسٹ کرنے لگتا ہے لیکن بعد میں یہاں پر وہ سوچ دے کہ آ کر مجھے اس کے بدلے میں کیا مر لگا اس کا ڈائٹ کہتا ہے کہ میں آپ کو 500 ملن پے کرنے کے لئے رہے جی ہوں یہاں پر مسیس جیم بولتے ہیں بہت اچھا پرائز تمہیں سیٹ کی ہے لیکن ماف کرنا مجھے نہیں سیل کرنا تو میں وہ سائی چیزیں اتنا بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا ڈائٹ واپر سے اسے روکر باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر یہاں پر رینڈ بولنے لگتی ہے کہ پہلے بات آپ اس آکچن میں آئے ہیں وہ بھی اپنے میسٹریس اور اپنی ایڈاپٹیڈ بیٹی کو لے کر مجھے امید نہیں تھی مجھے لگا آپ اپنے ریال فیملی کے ساتھ آئیں گے یہاں پر ایڈاپٹیڈ اور میسٹریس حالی بات سن کرتا اس کی مممہ گزہ ہو جاتی ہے تو پھر رینڈ بولتی ہے یعنی کہ میسس جیم کہ آپ کو نہیں لگتا آپ گلت جگہ پر گزہ ہو رہی ہو یہاں پر لیو جو ہوتا ہے وہ ان کے ساری باتیں سن لیتا ہے تو پھر جب رینڈ جاتی ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس فیملی کے اندرینس اتنے گرجس کی ہول کرتی ہو رینڈ یعنی کہ میسس جیم بولنے لگتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پرائیوٹ میٹر ہے مجھے یہ ساری چیزیں بتانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا ملکہ وہ جاتی ہے لیکن لیو یہاں پر اسے اپنے اگینس گراب کر دیتا ہے جہاں پر وہ اس کے آباہوں میں ہوتی ہے اور تو یہاں پر ان کا آئی ماس نکل لی ہوا تھا لیکن فٹاک سے وہ لوگ اپنے آئی ماس کو سیٹ کر دیتا ہے اتنے میں یہاں پر اسے سے نہ جاتا ہے جلی لوگوں کو بول لگتا ہے کہ لگتا ہے فلوٹنگ کرنے کا دوسرا طریقہ جن رہا ہے آپ کو پتا ہے نا وہ شادی شدہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آخر تم ہم دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کب ختم کروگے میں تم سے پہلی کہا ہے میں شادی شدہ ہوں اور میں اس سے بھی یہ بات بتا کر رہوں گا خجانہ نے یہاں پر اس ایوینٹ سے جانے لگتی ہے جہاں پر دیزی کوریڈور میں آ کر اسے جوک لیتی ہے اور اسے کہانے لگتی ہے کہ آخر اس پینٹنگ کے بدلے میں تم کیا لینا چاہوگی میرے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو بتا دو میری فیملی کے پاس پیسے کی کمی تو بلکل بھی نہیں ہے خجانہ نے یہاں پر کیانے لگتی ہے کہ پیسے کا گھنٹ تو مجھے مد دکھاؤ تمہاری فیملی کے پاس جتنے پیسے ہوں گے وہ اس سے زیادہ میرے پاس پیسے ہے یہاں پر اس کے اسیسن بولنے لگتی ہے کہ میں مجھے لگتا ہے آپ کو میسیس دیزی کو یہ دی دینا چاہیے کیونکہ میسیس دیزی جو ہے میسیس ڈانن کی سسٹر ہے یہاں پر میسیس جم بولنے لگتی ہے کہ اوہ میسیس ڈانن جس نے میرے ایک بار ہیلپ کی تھی وہ تو بڑی اچھے لے دی ہے چلو ٹھیک ہے تم اس کے سسٹر ہے تو میں تو میرے دینے لگتی ہوں پھر بہر میں اسیسن بولنے لگتی ہے کہ ہاں آپ نے دی 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 اور رہی بات پیسے کی تو دیزی کی فیملی کے پاس نے بہت پیسے ہے تو ہم کاری بند 800 ملین تو لے ہی سکتے یہاں پر دیزی 800 ملین سرکر شاک ہو جاتی ہے اور کہتی 800 ملین اس کے سسٹر بولتے کہ ہاں پینٹنگ کم سے کم 900 ملین ہے 1 ملین کی تو وارت کرتی ہے لیکن میں آپ پر 200 ملین کا ڈسکاونٹ جو دے دیا ہے تو پھر بان میں یہاں پر میسیس جم بولنے لگتی ہے کہ لیے نہ ہے تو لوگ آنا جانے دو میرا یہاں پر ٹائم ویس مت کرو اتنا بول کو وہ جانے لگتی ہے تو دیزی اسے روکتی ہے اور کہتے کہ نہیں نہیں میں بس بس سوچ رہی تھی کہ آپ آن لین پیمنٹ لیں گے یا پھر کیش آن ڈیلیوری اور وہ کہتے کہ کیش آن ڈیلیوری پہلے پیسے دے دینا اور میں پینٹنگ تمہارے حوالے میں کر دوں گی اتنا بول کو وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرا لیو ہوتا ہے جو ان کی اس کانورزیشن کو سب سن لیتا ہے اسیسنی آپ کو کہنے لگتا ہے کہ یہ میڈم تو کچھ زیادہ ہی لالچی لگ رہی ہے 800 میرین کے لیے پینٹنگ کو پیش دیا پہلے تو اپنے ہزبین کا لوف بول کا پینٹنگ کو آکشن رکھوا دیا مجھے تو لگتا کہ یہ پیسے کے بیچے پر ہی ہے لیو کہتا کہ نہیں مجھے یہ نہیں لگتا مجھے لگتا یہاں پر کچھ سس ہو رہی ہے تم جاؤ اور جا کر پتا کرو کہ آخر میسیس جام یہاں پر شین فاملی کے ساتھ میں کیسے ریلیٹ کر سکتی ہے اور ان کے پاس بیگرانڈ کے بارے میں انویسٹیگٹ بھی کرنا شروع کرتا اس کے بعد میں یہاں پر رانان کار میں بیٹھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ لیو بھی اور لیو کول لگا لیتا رانان کو اور کہتا ہے کہ میں اپنے اس میڈنگ سے نکل چکھا ہوں تو میں تمہاں کر پک کر سکتا ہوں رانان بولتا ہے کہ نہیں میں ہر بس گھر پہنچ رہا ہوں اور یہاں پر وہ لوگ فٹا فٹ چینج کرنے لگتے لیکن کار سوڑ دیرتے وہ لوگ اپنا آئے ماس نکالنا بھول جاتے تو فٹاک سے وہ لوگ آئے ماس نکال کر چھپا لیتے ایک دوسرے کے پیچھے یہاں پر رانان لیو کو کہتے کہ تم پہلا آگے جاؤ لیو کہتا ہے کہ نہیں تم شوپنگ کر کر آئی ہو تم پہلا آگے جاؤ رانان کہتے کہ چلو ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ اپنا ماس نیچے فک دیتے ہیں جہاں پر وہ آواز بھی آتی ہے تو رانان کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بورٹ کو دیکھاؤ اور وہ ونڈیو سے چکڑا آگئی ہو اور بہانہ مارکہ وہ لوگ گھر پر آ جاتے جہاں پر رات ہو جاتی ہے اور وہ لوگ سے ہو جاتا ہے اور باپ میں سبے ہو جاتا ہے جہاں پر اسے گرانما کچھ زیادہ ہی ممار پر گئی تھی تو پھر اسے جل سے جل ہسپیٹل بڑھا جاتا ہے اور لیو بھی یہاں پر اس کے ساتھ میں ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے جانن یہاں پر ہوتی ہے جانن یہاں پر گرانما کو سمجھانے لگتی ہے کہ گرانما یہ شادی جو ہوئی ہے وہ شروعات میں میری مرضی کے خلاف تھی لیکن اب میں شادی میں خوش ہوں اور مجھے ڈائیوارس نہیں چاہیے گرانما بولنے لگتی ہے کہ مجھے اُللو بنانا بن کرو مجھے اچھے سے پتا ہے تو یہاں سے اس لئے کہہ رہی ہو تاکہ میرے پر کچھ پریشر نہ بن پا ہے تو دیکھو تم مجھے پریشر کبھی پوچھا ہی نہیں سکتی ہو رہی بات ڈائیوارس کے تو میں کروا دوں گی اتنے میں لیو آندر آ جاتا ہے جاننے لگتی ہے کہ میں لیو کو چھوڑ کے کہنے جانے والی ہو اور میں اسے ڈائیوارس بلکل میں یہ دوں گی گرانما بولتے کہ لگتا ہے تو میں درہا کر رہا ہے لیو بولتے کہ گرانما آپ میرے بار میں یہ سب سوچ سکتے ہو مجھے پتا نہیں تھا اور یہاں وہ رینن کو فور ہیٹ کس کرنے لگتا ہے اور کہتے کہ میں رینن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ اسے سپورٹ کرتا رہوں گا یہ میرا آپ سے بات ہے گرانما کہتے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ تم اسے پریشان کر رہے ہو تب تم دیکھ رہنا یہاں پر رینن کو کال آ جاتا ہے اسی اسیسن کا تو وہ بات کرنے کے لئے بہا چلی جاتی ہے یہاں پر اس کی اسیسن اسے بتانے لگتی ہے کہ جو گفٹ ہے وہ انہوں نے لے لیا ہے یعنی کہ دیزی آ کر وہ پینٹنگ لے کر چار چکی ہے باہر میں یہاں پر لیو آتا ہے جان انہوں نے یہاں پر لیو کو شکریہ آدھا کرنے لگتی ہے لیو کہتا کہ تم میری وائف ہو تم مجھے دھانکی مند بلا کرو دوسرہ یہاں پر لیو ہوتا ہے اپنے آفس میں جہاں پر دیزی آ کر اسے وہ پینٹنگ کو دینے لگتی ہے ایز ای ساری پروپوزر لیو کہنے لگتا ہے کہ میں کہ تمہیں اتنا بے وکوف لگتا ہو یا پھر میرے پاس اتنا زیادہ وقت ہے جو میں تمہیں ساتھ میں ضائع کروں گا اور یہاں پر وہ سیکارٹی گارڈ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پولیس پر گھرس لے کے جانا اور ہاں کمپینسیشن جو ہے اسے دبل کر دینا کیونکہ یہاں پر یہ میرے آفس میں آ کر زبردستی کر رہی ہے میرے ساتھ میں اور گھرس یہاں پر دیزی کو لے کر چلے جاتے ہیں دوسرے یہاں پر رانن اور لیو گھر پر ہوتے ہیں جہاں پر آ جاتی ہے لیو کی ممہ اور گزے میں اور لیو کو کہانے لگئے کہ تمہارے ڈائٹ کا نیکسٹ ایو میں انہیں بجے ہے تو چپچا وہاں پر آ جانا اور ہاں کوئی پروبلم سکیٹ مات کرنا رانن سمجھ جاتے کہ جس طریقے سے اس کی ممہ نے بات کیا لیو کو بہت آج ہوا ہے تو یہاں پر رانن اسے حق کرنے لگتی ہے دوسرے یہاں پر اسے گھر پر آ جاتے ہیں اس کی ممہ یعنی کہ اس کی ساتھے لیو موڑ تو آجیزی جہاں پر لوگ رانن پر گزہ ہونے لگتے کہ آخر تم نے کہا تھا کہ اس ایوے میں جا کر جائیں گے تو ہم وہاں پر اسے مل پائیں گے اور ہماری اسے بات اپائے گی لیکن یہاں پر دو بڑے گزم ہے رانن یہاں پر بولنے لگتے کہ میں نے تو آپ کو اپائے دے دیا تھا اور وہ کام نہیں کہتا اسے میں کیا کر سکتی ہو تو پھر ہمیں ڈیزیل سے بلیک مل کرنے لگتے ہیں رانن کہتے کہ میرے فادر ان لوگ کا بردے بہت جلدی آنے والا ہے تو سکتا ہے سی ایوے وہاں پر بھی آئے تو پھر تم لوگ وہاں پر آ کر اس سے مل کر بات کر سکتے ہو دوسرے یہاں پر لیو چلا جاتا ہے اپنے ڈیوے کی بردے باتی میں جہاں پر اسے ماس پہنا ہوتا ہے انہا پر اس کے ڈیوے کی بیچ میں تانہ جانی ہو جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیوے اس کا ماس اتار دیتا اور کہتے کہ تم یہاں پر کیا کر جائے ہو لیو بات مجھ سے کہنے لگتا ہے یاکہ آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جائیے آپ میرے ڈیوے اور پھر بھی آپ مجھے اس طرح کیسے چیٹ کرتے مجھے پتا نہیں تھا پھر آپ نے میری ریال مام کو مار دیا تاکہ آپ اس مسترس سے شادی کر سکو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتن نیچے گر سکتے ہو اور یہاں پر ان دونوں میں جگرہ ہونے لگتا ہے دوسرے یہاں پر اس کا ڈیوے ہوتا ہے جو کی گسے میں آ جاتا ہے تو پھر ان دونوں میں لڑائیا بھی ہوتی ہے اور تو اور وہ اسے ایک سیکرٹ پوچھے لگتا ہے جہاں پر اس کا دار پر تک میں مر بھی جاؤں گا تو میں تو بھی نہیں بتاؤں گا اور وہ لیو کو دکا دیکھتا ہے اپس سے نیچے گر جاتا ہے جہاں پر اس کے ڈیٹ کے موت ہو جاتی ہے دوسرے یہاں پر وہ لو فرنرل سے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی مما آ جاتی ہے جو کی پورا کا پورا بلیم ڈالنے لگتی ہے لیو پر اور اسے ذمہ دار چلانے لگتی ہے اور ساتھ آنے ہاں پر اسے وہ بہت چلاتی ہے اتنے میں یہاں پر لیو کہہ دیتا ہے کہ سب کچھ آپ کے حضبن کی گلدی تھی اور اس کی پول کھولنے لگتا ہے اتنے میں یہاں پر زی آ جاتا ہے جہاں پر سب ہی لوگ زی کو دیکھا شوق ہو جاتا ہے کیونکہ سب ہی کے کارڈنگ تو زی مر چکا تھا فیزی یہاں پر سب کو بتانے لگتا ہے کہ مجھے زبردستی کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی اس لئے میں گائبونا چاہتا تھا لیکن اب میں واپس آ گیا تو سب کچھ میں ٹیک پر لادوں گا لیو یہاں پر آفیس میں ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے ساف سے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں کام کرو میرے identification کے بارے میں اور میرے پاس کے بارے میں سب کچھ پتا لگاؤ کہ آگے میرے ڈائٹ میرے سے کون سا سیکریچر پا رہا ہے پھر یہاں پر رانان گائپر ہوتی ہے جہاں پر اسے کال آنے لگتا ہے زی کا جو کہ اسے ملنے کے لئے بلا رہا تھا لیکن رانان صاف سا بنا کر دیتی ہے بر پھر بھی یہاں پر اسی زبردستی آ جاتا ہے جہاں پر رانان کہتے کہ تمہیں جو بولنا ہے تم اپنے آپ سے بولو کیونکہ مجھے تمہاری باتیں نہیں سن رہی ہے اتنی میں یہاں پر لی ہوا جاتا ہے جہاں پر وچارہ گبرا گیا تھا کیا کہ زی نے رانان کو کیا بتایا ہوگا رانان کہتے کہ تم ٹینشر مت لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنے میں یہاں پر ان دونوں کو کال آ جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں کا کالابریشن ہونے والا تھا تو وہ دونوں یہاں سے بہانے مار کر جانے لگتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وینگ کو یعنی کہ ریزی کی ڈاٹ کو ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہوتا ہے زی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ زی نے وینگ کو یہ کام پر لگایا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کامپنی کو اپنی نام پر کر سکے اور یہاں پر یہ سارے چیزیں رانان ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے رانان واپس سے اس کی آواز آ جاتی ہے تو فیبہ میں آنپر لیو آ جاتا ہے جو کہ مل کر دونوں چھپنے لگتے ہیں لیکن لیو کے فائٹ ہو جاتی ہے جہاں پر لیو کو ہاتھ پر بہت زیادہ چھوٹ لگ جاتی ہے ساتھ ساتھ رانان کو بھی ویسپر پین کرتا لگتا ہے یہاں سرانان چلی جاتی ہے یعنی کہ میسز جیم چلی جاتی ہے اور اسیسن آ جاتا ہے پھر بہا میں دونوں کے دونوں کے دونوں گھر پر ہوتے ہیں جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹ کو دیکھنے لگتے ہیں اور بہا آنا ماننے لگتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے اسیسن بھی وہاں پر آتا ہے جو کہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں وہ بہاں کو سچ بنانے کے لیے اس کے بعد میں ہم دوسرے دیکھتے ہیں زی کو جو کہ گیا ہوتا ہے میسز جیم کی کپنی میں میسز جیم کے ساتھ نے ہاتھ ملانے کے لیے اور کولابرشن کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن میسز جیم بولتا ہے کولابرشن تو نہیں میں ان کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہوں جو میری پینٹنگ خریدنے میں انٹریسٹ دکتے ہیں اور یہاں پر وہ ماس پہنی ہوتی ہے تو فرزی کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کون ہے تو فرزی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مو مانگی رکم دینے کے لیے ریڈی ہو اور ریننن یہاں پر اپنی پینٹنگ ون ویلیم نے بھیج دیتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم ایک ایونٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک انپورٹن ریزائن کو سمجھ کیا ہوتا ہے ڈیزی کو اچھے سے باتنے تک تو ریزائن سمجھ کیا ہوا ہے ریننن نے وہ میسز جیم کا ہے تو پھر ریننن کو چیل ہو جائے گی اس لئے دیزی ایک دم مائنڈ فل تھی دوسرے یہاں پر وہ ایونٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر زی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مہاں کے نہیں بڑھا سکتے سار سار دیزی ہوتی جو کہنے لگتی ہے کہ یہ جو ڈیزائن سے وہ تو کوپیڈ ہے میسز جیم سے پھر بعد میں یہاں پر ریننن بولتے کہ ٹھیک ہے پروف کر دوں کہ یہ کوپی ہے اور میں تم سے نیلون کر کر ماں پر مانگوں گی ڈیزی اور زی یہ پروف بھی کر دیتے لیکن رینن بولتے کہ نہیں میں نے کوپی نہیں کیا ہے یہاں پر وہ سٹیج پر چلی جاتے ہیں جہاں پر وہ سب ہی کے سامنے اپنی ریال آرینٹی ایز او میسز جیم آنانس کر دیتے ہیں یہاں پر سب ہی لوگوں کے ہوش اور آواز اڑی جاتے ہیں تو پھر ڈیزی اور زی پروف بھی مانگتے ہیں کہ تم میسز جیموں ہمیں کیسے پتا چلے گا اور رینن یہاں پر انہیں سارے بروز بتانے لگتی ہے وہ لوگ یہاں پر گھر پو آ جاتے ہیں جہاں پر رینن لیو سے معاف مانگنے لگتے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں اپنی آرینٹی پہلے نہیں بتائی ہے لیکن لوگوں کہتے کوئی بات نہیں تم کسی ریزن کی وجہ سے چھپا رہا گی ساتھ ساتھ یہاں پر لیو اپنی آرینٹی کے بارے میں بھی اسے بتا دیتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر انہوں کی بیچ میں انٹرن سین شروع ہو جاتا ہے جہاں پر دیترے کیسے سنگھ ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اچانک سے یہاں پر لیو اپنے آپ کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ پاس کے لڑکی کی بات یہاں پر اسے یادہ نہیں لگتی ہے تو وہ ساں اس کے بارے بتاتا ہے جہاں پر رینن اسے اپنے پاس کی بات بتاتی ہے اور ان دونوں کو بتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رینن نہیں ہوتی ہے اور رینن کی پینٹنگ میں جس نے چینجز کیا ہوتے ہیں وہ کوئی اور نیپل کے لیے ہوئی ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر دوسرے دن رینن کو دیکھتے ہیں جسے زینے کتناب کر لیا ہوتا ہے یہاں پر رینن بولتی ہے کہ آخر تم مجھے کتناب کر کے کیوں رکھے ہو اور میں تمہارا کیا بھی کر رہا ہے اور تم جیل میں کیوں نہیں ہو زینے کیا تھا کہ میں تمہیں سوالوں کو چواب کیا دوں فر یہاں پر وہ اسے بتانے لگتا ہے کہ دیکھو مجھے بتا ہے میں بہت جلدی جیل میں جانے والا ہوں مارسوششن کی وجہ سے لیکن تم ٹینشن مت لو یہ لوگ مجھے جل سے جل بہا نکال دیں گے اور اگر میری لائف برباد ہی ہو رہے ہوگے تو میں یہ چاہوں گا کہ لیو کی لائف کو برباد کر پاؤ اور لیو کی لائف کوئی اورنیبل کی تم ہی ہو میں چاہتا تو لیو کو بھی برباد کر سکتا تھا لیکن اگر میں تمہیں برباد کروں گا تو لیو کو کچھ زیادہ ہی بولا لگے گا اور لائف ٹائم درمانٹائز ہو جائے گا یہاں پر لیو اسے بولنے لگتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ لیو کی لائف میں سب سہتا میں انپورٹن ہوں تو تم اپنے آپ کو پاگل سمجھے ہو کیونکہ اس کی لائف میں سب سہتا انپورٹن تو وہ خود ہی ہے تو جا کر اس سے بات کرو یہاں پر زی بول جا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ ساری باتیں بولو گے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے لیکن میں تمہیں زندہ تو بلکل نہیں چھوڑنے والا تم دیکھ لیں نا اور یہاں پر وہ ریننن پر وارک کرنے والا تھا کہ اتنے میں یہاں پر لیو آ جاتا ہے اس کی جان بچانے کے لئے زی یہاں پر اس پر بہت چلاتا ہے لیکن ان دنوں میں فرمان نے فائٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لیو ریننن کو کہنے لگتا ہے کہ کم سے کم مجھے بچا کے تو بہار نکلتی فرمان نے یہاں پر وہ سے ساری بولنے لگتا ہے تیری جانے کے لئے اتنے میں یہاں پر زی اور اس کے اوپر چاکو بانے والا تھا لیکن ریننن بیچ میں آ جاتی ہے پھر بھی چاکو ریننن کو نہیں لگتی کیونکہ اتنے میں پولیس آ کر زی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر بعد میں ہاں پر ریننن کو دیکھتے جو کہ اپنے گھر پر بیٹھ کر پینچنگ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرے یہاں پر نیوز چل رہا ہوتا ہے جہاں پر نیوز میں ایک کار کو دکھائی جاتی ہے اور اس کار میں بیٹھ ہوئے ایک لڑکی جس کا نام دیزی تھا جس کی اس کھائی میں گھنے سے موت ہو گئی اور اسے مردہ نہیں بلکہ ایک سرسائٹ بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر دیزی کوئی اور دیزی نہیں بلکی جاننن کی کزن جسر دیزی ہی ہوتی ہے جاننن یہ والی نیوز سنکا بہت زیادہ شاک ہو جاتی ہے پھر ہمیں یہاں پر لیو آتا ہے جاننن نیوز کو ساری باتیں بتانے لگتی ہے لیو کہتا کہ دیکھو اس ایون کی بات سے تو دیزی ویسے بھی پاگلی ہو گئی تھی ہم اسے سائیکراتر کی صبح بیج بھی دیتے تو بھی کچھ ہو نہیں پاتا اور رہی بات تمہاری تو میں نہیں چاہتا تمہاری منٹل ہیلز پر ان چیزے کی وجہ سے پریشر پڑے اب دیکھو تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور تمہارے ساتھ برا کرنے والے لوگ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے لیکن تم تم اپنی باقی کے لائف اس گم میں مت گزانلا کہ تم نے ان کے ساتھ غلط کیا انہوں نے وہی مل رہا ہے جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں پھر باب میں یہاں پہ وہ اپنے فیلنگز کو کنفیس کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بولتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ پروٹیک کر رہوں گا اور یہاں پہ وہ دونے ایک دستر کو حق کرنے لگتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ ہی مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے